اسلام علیکم ایک بات پھر میں آپ کے روبرو ہوں آج ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں نظر نظر میں کسی کہتے ہیں اس پر تو ایک الگ ویڈیو بنا دی گئی ہے آج صرف ہم لوگ بات کریں گے مناظرِ قدرت کی وہ ایک ایسی نظر ہے جس کے لکھنے والے ہیں برج نارائن چکبست تو ہم بات کر رہے ہیں مناظرِ قدرت کی مناظرِ قدرت کو مناظرِ فطرت بھی کہا گیا ہے اس کے لکھنے والے ہیں پنڈی برج نارائن چکبست تو چلیئے سب سے پہل ہم جانتے ہیں پنڈی برج نارائن چکبست کے بارے میں پنڈی برج نارائن چکبست 1882 میں فیرض آباد یوپی میں پیدا ہوئے لیکن چکبست کے جو آباو اجداد تھے یعنی باپ دادا تھے ان لوگ کا تعلق لکھناؤں سے تھا اس لیے چکبست بھی بچپن میں ہی لکھناؤں چلے آئے اور وہیں انہوں نے اقتدائی تعلیم حاصل کی لکھناؤں کے اویکننگ کالیج میں داخلہ دیا 1905 میں بی اے کیا 1908 میں وقالت کا انتہان پاس کیا اور پھر انہوں نے وقالت شروع کر دیا یعنی وکیل بن گئے اور ان کا چرچہ ایک وکیل کے روح میں بہت دور دور تک ہونے لگا 1926 کی بات ہے کہ 1926 میں ایک کیس کی سنوائی کے لیے وہ رائبریلی تشریف لے گئے ایک مقدمے کے لیے رائبریلی چلے گئے وہی اسٹیشن پر ہی ان کو فالش کا اٹیک ہوا دماغ پر فالش کا اٹیک ہوا اور وہی ساتھ ویش شام میں ان کا انتقال ہو گیا چکبست کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ بچپن سے ہی بہت ذہین تھے شروع شائری کا شوق تھا نو یا دس سال کے تھے تب ہی انہوں نے شیر کہنا شروع کر دیا تھا چکبست آتش غالب اور انیس کے شہدائی تھے اب ہم لوگ بات کرتے ہیں اس نظم کی مناظرِ قدرت ہم لوگ بات کرتے ہیں نظم کی مناظرِ فطرت اور کہیں پر اسے مناظرِ قدرت بھی کہا گیا تو نام پر مت جائیں آخر یہ نظم کیا ہے تو میں ایک ایک لائن پڑھ کر سناؤں گا اور اس کی تشریح بتاؤں گا فضائے قوم میں ایسے ہوا سماتی ہے قوم مانے پہاڑ فضا مانے فضا یعنی موسم ماحول یعنی پہاڑی علاقے جو ہوتے ہیں پہاڑی جو فضا ہوتی ہے ماحول ہوتا ہے وہاں ہوا کس طرح سماتی ہے بشر کی روح کو راحت کی نند آتی ہے کہ انسان کو وہاں سکون کی نند آتی ہے یعنی وہ ایسے علاقے ہوتے ہیں جہاں پہاڑ ہوتے ہیں وہاں پر جب ہوا چلتی ہے تو انسان کو سکون سا ملتا ہے اب اس کے پیچھے ایک بات اور بتا دوں کہ یہ برد نارائن چکوست نے اس وقت لکھی تھی جب وہ دہرادون کا سفر کر رہے تھے دہرادون جانے میں راستے پر بہت سارے پہاڑ ملتے ہیں ہرے بڑے جنگل ملتے ہیں وہ ان ساری چیزوں سے بہت اٹریکٹ ہوئے تھے بہت اچھا لگا تھا ان کو تب انہوں نے یہ خوبصورت نظم کہی تھی کہ پہاڑی علاقے جو ہوتے ہیں وہاں جب ہوا چلتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ انسان کو واقعی سکون مل گیا ہو انسان کو نیل سے آ جاتی ہے بس ایک عالمے ہو چار سمت تاری ہے نہ شور و شر ہے نہ دنیا کی آہوزاری ہے کرنی چاروں طرف سننا ناسا ہوتا ہے دنیا میں جو شور شرابیں ہیں کہیں گاڑی کے آواز کہیں اس کے آواز کہیں پر ہورن کی آواز ایسا وہاں پہ کچھ نہیں ہوتا ہے اثر دکھاتا ہے قدرت کا نغمہ دلگیر شجر حجر سے تفکتی ہے راوے کی تاثیر کہہ رہے ہیں کہ قدرت کا نغمہ وہ دل تک پہنچتا ہے ایسا لگتا ہے کہ قدرت کو نغمہ سنا رہی ہو اور وہ نغمہ جب انسان سن رہا ہے تو انسان کو سکون مل رہا ہے شجر حجر سے تفکتی ہے راگ کی تاثیر شجر سے پیڑ سے بھی پتھروں سے بھی لگتا ہے کہ پیڑ بھی کوئی نہ کوئی نغمہ سنا رہا ہے پتھر بھی کچھ نہ کچھ سنا رہا ہے یہ راگ وہ ہے جو مزراب کا سیر نہیں یہ حرف کان کے پردوں میں گوشہ گیر نہیں مزراب کہتے ہیں ایک انسٹرومنٹل ہے تو کہتے ہیں کہ یہ جو راگ ہے نا وہ کسی انسٹرومنٹ سے نہیں نکلتا یہ کوئی موسیقی کا آلہ نہیں ہے یہ راگ ہے یہ حرف کان کے پردوں میں گوشہ گیر نہیں وہ راگ جو ہمارے کانوں تک پہنچتی ہے وہ کوئی آواز نہیں ہے جو ہمارے کانوں میں آ کر ہمارے کانوں میں بس جائے وہی سنے گا اسے دل گداز ہے جس کا وہ دل میں سوچ تو رگ رگ میں ساز ہے اس کا کہہ رہے ہیں کہ اس کو وہی سنے گا جس کا دل ملائم ہو اگر دل میں جلن ہے یعنی اگر دل میں لگاؤں ہے قدرت سے تو وہی ان سب راگوں کو سنے گا اور اس سے لطف پائے گا حریم خاص میں قدرت کی باریابی تھی نگاہ شوق میں ایک شانے بے ہجابی تھی کہہ رہے ہیں حریم خاص سے مراد یہاں دنیا لیا گیا ہے قدرت کی باریابی یعنی قدرت چاہتی تھی کہ لوگ مجھے دیکھیں لوگ مجھے سمجھیں کیونکہ اللہ نے جو کچھ بنایا اللہ نے جو دنیا بنائی تو جو مخلوق ہے ہم لوگ مخلوق ہے مخلوق کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے خالق کو دیکھے تو اس کا خالق کیسا ہے کتنا خوبصورت ہے جس کی رچنا اتنی سندر وہ کتنا سندر ہوگا سبھی لوگ چاہتے ہیں جب کوئی چیز آپ دیکھتے ہیں کوئی آرٹ اگر آپ دیکھتے ہیں تو ذہن میں خیال آتا ہے کہ یہ آرٹ بنانے والا کتنا خوبصورت ہوگا جب یہ آرٹ ہی اتنا خوبصورت ہے تو تو قدرت خود چاہتی تھی کہ وہ دنیا میں آئے لوگوں کے سامنے موجود ہو نگاہ شوق میں ایک شانے بے ہجابی تھی یعنی اس کی نگاہ میں ایک بے ہجابی کی شان تھی وہ قدرت چاہتی تھی کہ وہ بے ہجاب ہو جائے وہ جو پردے میں ہے لوگوں سے الگ ہے کوئی اس کو دیکھ نہیں پاڑھا ہے تو کچھ ایسا کرے کہ لوگوں کی نظر اس پر پڑے شریف کے جان تھی وضع قدیم قدرت کی آیات سم و شجر سے کشش محبت کی یہ قدرت کیا ایک زمانے سے دنیا میں جو چیزیں ہیں اس سے جراؤ تھا قدرت کا پیر سنگ و شجر پیر اور پتھر اس سے اس کا جراؤ تھا کیونکہ یہ ساری چیزیں ایک زمانے سے ہیں دنیا میں شراب عشق حقیقی سے تھا ہر ایک سرشار دیکھیں یہاں پہ غلطی ٹائپ ہو گیا کتاب میں آپ دیکھیں گے اس حقیقی لکھا گیا ہے جبکہ ہے عشق حقیقی شراب عشق حقیقی سے تھا ہر ایک سرشار شجر تھا کوہ تھا چشمہ تھا یا کہ مشتغبار کریں کہ پیر تھا پہاڑ تھا جھرنا تھا یا چشمہ تھا یا ہاتھ میں رکھی ہوئی مٹی تھی یہ سب عشق حقیقی کی شراب پی کر نشے میں تھے سب کو شوق تھا کہ وہ اپنے خالق کو دیکھیں درخت و کوہ ہے کیا ذات پاک انسان کیا توریور کیا ہے ہوا کیا ہے عبر بارا کیا یہاں کریں درخت کیا ہے پہاڑ کیا ہے یہ انسان ہے یہ انسان کیا ہے توریور یعنی پرندے پرندے کیا ہے ہوا کیا ہے عبر بارا یعنی برسنے والا بادل یہ سب کیا ہے یہ موجہ ہستیے بیدار کے اناثر ہیں سب ایک قافلہ شوق کے مسافر ہیں کریں یہ سب کیا ہے یہ پیر پودے ہیں انسان ہے یعنی بادل ہے جو برسنے والا ہے یہ سب کیا ہے یہ سب مسافر ہیں سب ایک یہ موجہ ہستیے بیدار کیا اناثر ہے اناثر ہے ان کا پارٹ کو کرتے ہیں پارٹ ہستہ تو یہ سب کیا ہے ایک موج جو جا رہی ہے ایک لہر جو آگے کی طرف روا دبا ہے وقت کی لہر اس سب کا پارٹ ہے یہ ساری چیزیں اور یہ ساری چیزیں کہیں سے شروع ہوئی ہیں اور ایک نئے دن ان کو کہیں جانا ہے ان کی منزل کہیں اور ہے سب ایک قافلہ شوق کے مسافر ہیں ایک ہی قافلہ ہے اسی قافلہ میں یہ ساری چیزیں ہیں جو اپنے اپنے سفر پر روا دبا ہیں یہ دل کے یہ دل کے ٹکڑے ہیں قدرت کے ان میں بیعر نہیں سب ایک گود کے پالے ہیں کوئی غیر نہیں کریں یہ دل کے ٹکڑے ہیں یہ قدرت ہے نا قدرت کے دل کے ٹکڑے ہیں کیونکہ قدرت نے ان کو بنایا ہے ان کو سجایا ہے سوارہ ہے تو زہر سی بات ہے قدرت کو لگاؤ ہے ان سب چیزوں سے ان ساری چیزوں سے یہ سب ایک ہی گود کے پالے ہوئی کیونکہ ان کو بنانے والا ایک ہی ہے انہی سے انہی سے نغمہِ قدرت ہے اور جو پستی میں سب ایک ساز کے پردے ہیں بزمِ ہستی میں کہہ رہے ہیں کہ یہ نغمہِ قدرت یہ دنیا کی جو چیزیں ہیں یہ ساری چیزوں کے اندر جو خوبصورتی ہے انہی سب چیزوں کو ملا کر ہے یہ بزم جو سجی ہوئی ہے دنیا کی بزم اس بزم کا جو ساز ہے ان سبی سے مل کر پورا ہوتا ہے جدا کسی سے بھی ہستی کا اپنے راز نہیں کچھ ہابشار میں اور ہم میں امتیاز نہیں کریں کہ کسی سے بھی ہم الگ نہیں ہیں سب سے ملے جدے ہیں ہم میں اور باقی میں بہت کمی فرط ہے کچھ نہ کچھ جراو ہے کچھ آبشار میں اور ہم میں امتیاز نہیں یہ جھرنا ہے جھرنا میں اور ہم میں کوئی فرط نہیں ہے ہے جسم خاک یہاں اس کا جسم پانی ہے جو روح ہم میں ہے اس میں وہی روانی ہے کریں کہ ہمارا جسم مٹی کا ہے جبکہ جھرنا کا جسم پانی کا ہے ہمارے اندر بھی روانی ہے ہم بھی آگے کی طرف چلتے رہتے ہیں اور جھرنا بھی ہمیں شاویل کی طرف چلتا رہتا ہے اب ایک چیز جو اس میں ایڈ کر دوں میں شامل کر دوں وہ یہ ہے کہ قدرت چاہتی تھی کہ دنیا اسے دیکھے دنیا اسے سمجھے قدرت کی نگاہوں میں ایک شانے بے ہجابی تھی وہ قدرت چاہتی تھی لوگوں کے سامنے آئے اپنی مخلوق کے سامنے آئے تو اس نے کیا کیا کہ اس نے اتنے خفرت پہاڑ بنا دیئے مناظر بنا دیئے مناظر میں کیا کیا آتے ہیں پیر پودے بھول کریا یہ سب چیزیں بنا دی اور ان کے ذریعہ احساس کروا دیا کہ دیکھو یہ ساری چیزوں کو دیکھو جب بنانے والا اتنا جب یہ ساری چیزیں اتنی خفت صورت ہیں تو اس کا بنانے والا کتنا خفت صورت ہوگا اس نظم کا یہی مطلب ہے اب سارے سوالات تو حل ہو گئے اب بس ایک سوال اس میں بچتا ہے کہ نظم کے اجزائے ترقیبی کیا ہے یہ بہت کم ملتا ہے نظم کے جو اجزائے ترقیبی ہیں اس میں دو ہی باتیں خیال لکھنا ہے نظم کیا کہتے ہیں کسی بھی بات کو سلیقے کے ساتھ پیش کرنا نظم کا مطلب ہوتا ہے موٹی پیرونا یعنی سجانا سوارنا نظم کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو سلیقے سے ڈھالنا تو یہاں لفظوں کو سلیقے سے ڈھالنا ایک خاص قانون کے مطابق ڈھالنا ایک بحر کے مطابق ڈھالنا اور جو اس کے قواعد ہیں اس کے مطابق ڈھالنا یہ سب نظم کی خصوصیت ہے اور نظم کی جہاں تک بات کریں صرف نظم کی نظم میں تو بہت سارے آتے ہیں فامدنا یہ سب ہیں لیکن نظم میں بھی ایک سینف ہے نظم اس نظم کے اگر بات کریں تو اس نظم کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے اور اس کے اجزائے ترکیوی میں ہے مرکزی خیال یعنی مین پوائنٹ اس نظم کا مین پوائنٹ کیا تھا مرکزی خیال کیا تھا مناظر قدرت قدرت کے مناظر نیچرل سین یہی ہوگا تو قدرت کے مناظر مین پوائنٹ تھا سب میں ایک ہی بات تھی قدرت کے مناظر کی بات ہی کی جا رہی تھی مطلب سب لائن میں جتنی بھی لائن تھی سب ہی لائنوں میں یہی بات تھی اور دوسرا ہے تسلسل ایک سسٹم ہو سسٹم کے حساب سے ہم بات کریں غزل میں اگر شیر کو ہم نکال دیں گے ایک تو غزل پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا لیکن نظم میں اگر ایک دو لائن ہم ادھر سو در کر دیں تو نظم پہ اثر پڑ جائے گا کیونکہ نظم میں تسلسل ہے ایک انسان سے اس کو سجایا گیا ہے پہلے یہ اس کے بعد یہ اس کے بعد یہ اس کے بعد یہ اس طرح ایک تسلسل ہوتا ہے تو تسلسل اور مرکزی خیال یہ نظم کے اجزائے ترقیبی ہیں سارے سوالات آپ کے حال ہو گئے پھر بھی اگر کوئی سوال ہوتا آپ ضرور کہیں آج کے لئے اتنا ہے اللہ پاکہ فریدوں کو خوش رکھیں آباد رکھیں اللہ حافظ آباد رکھیں